ایک بہت بڑے ہندوستان کے معیناز بہت پرانے مقرر میں بچپن سے ان کا میں بھی فینڈ رہا ہوں حضرت مولانا جرجیس انزاری صاحب کا کافی دنوں سے تجربے کار عالم دین ہیں مقرر ہیں ہم ہمارے مسلمانوں کی شریعت کی بلکہ ایک صحیح نمائندگی کرتے ہیں مقرر کی دنیا کی آن بان شان ہے وہ آپ کے اس جلسے میں تشریف فرما ہے آپ کو ان کا بھی بیان سننا ہے میں تو صرف اپنے زبان کی اصلاح کی غرض سے آپ کے بیچ آ گیا اینکر صاحب کا آرڈر تھا ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا ممتاز بھائی وغیرہ کا تو میں فوراں آپ کے سٹیز پر پہنچا ہوں ایک عشور کو مانتے ہو میں بھی ایک اللہ کو مانتا ہوں لیکن بتاؤ میں نے جس طریقے سے اپنے ان دو مسلمانوں کی جو بری عادت تھی جو انہوں نے غلطی کی تھی وہ پوری ایمانداری کے ساتھ میں نے لوگوں کے سامنے رکھی لیکن کیا آپ کے اندر ہے اتنا دم آپ کے اندر ہے اتنا بڑا قلیجہ جو آپ اپنے ہی لوگوں کی برائی کو بیان کر سکیں بھلا کیسے مولانا ہم نے کہا کہ اس دیش میں گاندی جی کی ہتیا کرنے والا کون ناتھو رام گوٹ سے آپ ناتھو رام گوٹ سے کو غلط کہہ سکتے ہو نہیں کہہ سکتے ہم نے کہا بتاؤ اس دیش میں انگریز کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کر مافی کا اعلان کرنے والا کون ساور کر آپ نے ویر کا لقب دیا ہے امت ساور کر کو غلط کہنے کی نہیں کہہ سکتے نا ہم نے کہا یہ فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک ڈس بلیور میں آپ غلط کو غلط آپ غلط کو آپ صحیح کو غلط کہتے ہو اور میں صحیح کو صحیح کہتا ہوں یہ فرق ہوتا ہے اس کے بعد ان کے مو بن گئے اٹھ کر چلے گئے اور یہی حقیقت ہے کہ ایک ایمان والا غلط بیانی کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے کبھی بھی چیٹنگ نہیں کر سکتا میرے بھائیو یہ ہماری پہچان یہ ہماری سنسکریٹی اس دیش میں نہیں پوری دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کو بدنام کرتا ہے اگر آپ پر کوئی الگیشنس لگاتا ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں تو انشاءاللہ آپ جواب دینے سے باز نہیں آئیں گے آپ جواب دے سکتے اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ آپ جواب دیں اسام میں پہنچیں وہاں کے لوگوں سے پوچھا بڑے بڑے مدرسیں بند ہیں تعلیم لگے ہوئے ہم نے کہا کہ بھائی مدرسوں کو تعلیم کیوں لگا دی آپ نے انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو پتا ہے یہاں بازابتہ طور پر اعلان نکل گیا ہے کہ ان مدرسوں کے اندر قرآن کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے اگر قرآن پڑھانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ میں شریمت بھگوت گیتہ بھی پڑھایا جائے گا ہم نے کہا کہ بھائی گیتہ پڑھاو رامائن پڑھاو بلکہ گیتہ پڑھانا چاہیے تسمات شاسترم پرمانم تکاریا اکاریا ویبستی تو گناتو آشاستر ویدانو تم کرمکر تومہرسی شریف کرشن جی نے کہا کہ بڑی بڑی جو شاستر ہیں ان کے اندر اچھی باتیں لکھی گئی ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے ہم بھی کہاں اتناس کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی پڑھاؤ اپنے گیتہ کو اپنے رگویت کو پڑھاؤ منتر پڑھاؤ شلوک پڑھاؤ مہن بھاگوات جی سے بھی ہم نے یہی بات کہی تھی کہ سرحن سا ستیمہ کرو دستی آگا شانتی رپیشنم کتنا اچھا میسج ہے سر بتائیے تاجب ہوا تھا آشچری ہوا تھا پڑھائیں منع نہیں لیکن انگلی مت کرو وہ انگلی کیسے ایسے انگلی مت کرو کہ نہیں جناب مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے ہمارا گیتہ بھی وہیں پڑھایا جائے گا کیوں بھائی مدرسہ تو مسلمانوں نے بڑی مشکل سے بنایا چندہ کرتے ہیں ہم لوگ پچانس چکا سو روپیہ تب جا کر ہمارا مدرسہ بنتا ہے اگر آپ کو اتنا شوق ہے گیتہ پڑھانے کا رامائن مہا بھارت پڑھانے کا تو آپ وہیں پر کوئی دوسرا پارشاہ لے کھول لو ہم جا کر پڑھائیں گے ہمارے پروفیسر محسن صاحب نے جیسے ہم کو گیتہ پڑھایا تو ہم جا کر تم کو پڑھا دیں گے گیتہ پڑھا دیں گے رامائن مہا بھارت پڑھا دیں گے رگوید جروید پڑھا دیں گے کیا غلط ہے ہم نے کہا کفری اتنی کومنل کیوں پتا وہاں کا جس نے اینارسی کرایا تھا دھرم کے نام پر وئی والے نیتا وئی والے نیتا جی وئی والے نیتا جی ہاں یاد رکھئے گا انہی کا کہنا لیکن نیتا جی یاد رکھنا ایک بات قرآن میں کتنوں بندش لگا لو قرآن کی تعلیم کی پابندی پر ہمارے مسجد اور مدرسوں پر اللہ ان کا محافظ ہے اللہ کسی نہ کسی شکل کے اندر ان کا وجود باقی رکھے گا رکھا ہے نمرود تھا حضرت ابراہیم کو بھیج دیا فیراؤن آیا موسیٰ کو بھیج دیا بڑے بڑے ترم خان آئے ہٹلر آئے گریشن آئے موسیٰ بن نصیر کو پیدا کر دیا سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دیا پرتھوی رات چوہان تھا گیارہ سو اکیانوے کے اندر پرتھوی رات چوہان شہاب الدین غوری کو بھیج دیا پرتھوی رات چوہان راجہ داہیر تھا محمد بن قاسم کو بھیج دیا ایک غریب توپی والے تھے اس وقت میں ایک ظالم بادشاہ موتی سنگھ تھا ایک توپی والے کو بھیج دیا کہاں تک تاریخ بتاؤں ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی نمائن دے کو حق کسی نہ کسی انسان کو منش کو حق بن کر کھڑا کرتا تو ہم نے وہاں کے لوگوں سے کہا ہم نے کہا کہ بھائی آپ بھی کہو ان لوگوں کو آپ بھی ان لوگوں کو کہو کہ سر ہم اپنے مکتب کو مدرسوں کو چلائیں گے آپ کا چندہ نہیں چاہی خصوصاً ان مدرسوں کو بند کیا گیا ہے جن مدرسوں کو سرکار کے طرف سے فنڈنگ کی جاتی جن مدرسوں کو سرکار کے طرف سے اسی لئے میں ہمیشہ سے اس کے مخالف رہا ہوں کہ میرے بھائیوں اپنے مدرسوں کو اپنے اندر میں رکھ کر چلاو سرکار کے حوالے مت کرو سرکار کے حوالے کریں گے آسام میں بند کر دیا کون سے مدرسے میں ملا بتائیے تو ایک اے فورٹی سیون ملا کسی مدرسے میں کیا تعلیم ہوتی تھی قرآن کی قرآن میں کیا تھا اللہ ایک ہے کیا قرآن میں اللہ ایک ہے یہ میسج ہے تو اس وجہ سے آپ نے قرآن بے بندش لگا دی تو کیا ایک اللہ کا پیغامر اگوید میں نہیں صحیح شاہ ایک ایک وردائی قیوہ ایک ایون اسمیو وکشی ویڑیہ ایک او دے وہاں سر و بوتیش و گونہا قرآن میں قلو اللہ احد ہے اللہ اس سمد ہے تو آپ کے وید میں بھی ہے اپنشد میں ہے اگر قرآن میں تو آپ کے وید کے اندر ہے اگر قرآن کریم کے اندر ہے تو آپ کے ویدوں کے اندر ہے اگر قرآن میں اگر قرآن کریم کے اندر اگر قرآن کریم کے اندر ہے تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اللہ کی عبادت کے لئے تو آپ کے ویدوں کے اندر قرآن میں ہے شرک کو قرآن میں منع کیا ہے تو آپ کے ویدوں کے اندر ہے آو میدان میں سابت کرو تم قرآن میں ایک بھی میسج غلط ہے نہیں کر سکتے ولن تفالو قیامت کی صبح تک عبداللہ سالم جیسے طالب علم کھڑا ہو جائے گا اور ایک ایک بات کو پروف کرے گا کہ تمہارے ہمارے قرآن میں جو میسج ہے وہی میسج تمہارے ویدوں کے اندر موجود یہ صرف دشمنی ہے اداوت ہے مدرسہ بند کر دو مدرسہ میں تعلے لگا دو میرے بھائیو میری چکے آواز بھی بہت زیادہ میری طبیعت واقعہ تنالیل کے ہمارے بڑے بھائی جمیل صاحب نے نازم صاحب اینکر صاحب نے پہنے ہی کہہ دیا تھا فوراں سفر سے آ کر آپ ہی کے اسٹیز پر بیٹھا ہوں وہ شکر ہے ڈاکٹر صاحب کا ایک مرتب پچھلے سال آئے تھے تو ہمارے پیٹ میں گیس ہو گیا تھا ٹرین میں ہی لیٹ گئے تھے تو یہ یہاں سے انجکشن لے کر گئے ہم کو انجکشن دیئے تب ٹرین سے اٹھا کر کے لے کے آئے گئے ایک جلسے میں ان کا بڑا حسان ہوتا ہے ہم پر مجبوری ہو جاتی ہے کبھی کہ بھی گیس ویس بن جاتا ہے میں مستقل طور پر سفر میں ہوں مجھے بہت خوشی ہے آپ کے اس جلسے میں میں خود خوش نصیب ہوں میری آواز بھی میرے ساتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے پوری کوشش کی ہے میں مختصر میں پھر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک تاریخ آپ کو میں بتا رہا ہوں ایک اتحاس آپ کو میں بتا رہا ہوں دیکھئے ہندو مسلمان میں کوئی جھگڑا نہیں کوئی جھگڑا ہی نہیں دو تین جگہ ہندو بھائیوں کے پروگرام میں ست سنگ وگرہ چھوٹے موٹے پروگرام میں جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں وید پڑھئے وید پڑھ کر سناتے ہیں اچھی چیزیں ویدوں کے اندر پڑھ کر سنایا ہاں بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم از اول تا آخر محفوظ ہے مصدق ہے کوئی شک نہیں کوئی تردید نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہی بات ویدات میں پران میں پرانس میں اپنشد وغیرہ وغیرہ میں یہ سب چیزیں اوثنٹک نہیں ہیں کہاں آئی کیا میسج ہے کس کے اوپر کب آئی نہیں آئی یہ سب چیزیں آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی میں تو دھون دھون کر تھک گیا ہوں تین سو سال پہلے ان کتابوں کا مادی کتابی شکل میں ان اشلوک کا ان منطر کا وجود نہیں ملتا بلکہ رشی مونی لوگ اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے وہی چیز آتی لیکن بہت ساری چیز ہیں اچھی لیکن اگر ہمارے یہ منسٹر صاحب سوار ہو گیا کہ نہیں ان مدرسوں کو ہم بند کریں گے جی کیوں بند کرو گی جی آپ ان مدرسوں کو کیا گناہ کیا وہ کہتے ہیں کہ ان مدرسوں کو بخش ان مدرسوں کی ان مدرسوں کو مسلم امپیرر نے آ کر اس دیش میں استھاپنا کیا اور انہی مدرسوں سے دھرم پریورتن کیے گئے دھرم کو بدلا گیا یہ باتیں کہی جاتی آج ہی میں نے تاریخ پڑھی اس دیش میں بازابتہ طور پر سب سے پہلے حکومت غلاموں کی تھی مسلم آئے تھے ادھر سمندر کے راستے سے مالا بار لکادیب کے علاقے سے لیکن بازابتہ طور پر حکومت بنی تھی اس دیش کے اندر اس ملک کے اندر محمد بن قاسم کے ذریعے سے وہ آئے تھے بارہ ہزار لشکر یا بے اختلاف اسٹیکل لوایت چھ ہزار کو لے کر لیکن اتنے اچھے نیت تھے محمد بن قاسم رحمت اللہ یا رہے اتنے نیک دل انسان تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگ راستے میں ان کے ساتھ ایک لاکھ لوگ ان کے فوج میں شامل ہوئے ان کی اچھی اخلاق کو دیکھ کر تب جا کر انہوں نے سندھ پر حملہ کیا تھا وہ بھی ایسے نہیں کیا تھا بلکہ راجہ داہر نے مسلم مسلم قافلے کو لوٹا تھا وہ مسلم قافلہ جو مسلم قافلہ بھیجا تھا راجہ چیرانن نے ماراباد کا کس کے لئے بھیجا تھا وہاں پر حجات بن یوسف کو بھیجا تھا کہ آپ لیجئے آپ اچھے دھرم کو ماننے والے ہیں راجہ داہر نے لوٹا تھا تب جا کر حجات بن یوسف نے کہا تھا راجہ داہر سے کہ مجھے وہ چیزیں وہ قافلے واپس کر دو راجہ داہر نے کہا کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم لے کر کے دکھاؤ تب محمد بن قاسب کو حجات بن یوسف نے بھیجا کہ جاؤ ذرا جا کر راجہ داہر کو سبق سکھاؤ اس دیش میں کوئی ہندو بھائی بولے کہ محمد بن قاسم نے زبردستی حملہ کیا بلکل نہیں آپ کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں کر سکتے میں آپ کو بتا دوں گا انڈین انسائیکلوپیڈیا پر کر کہ اس قافلے کو لوٹنے کی وجہ سے محمد بن قاسم آئے حملہ کیا فتح کیا کسی پر ظلم نہیں کیا مندر پر پوجا کرنے والے کو مندر میں گھنٹا بجانے کی اجازت رہی چرچ میں جانے والے کی چرچ میں جانے کی اجازت دے دی گئی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی مسجد میں عبادت کی اجازت دے دی گئی اس کے بعد جو سب سے پہلے حکومت بنی سلطہ شہاب الدین گوری اس دیش میں آئے کس کے وقت میں گیارہ سو اکیانوے ہجری اس ویک کے اندر یاد رکھے گا یہ تاریخ اس سے پہلے میں نے شاید یہ لوگ آ کر اسلام کا پرچار کیا شہاب الدین گوری سے لے کر بادر شاہ زفر تک جتنے بھی بادشاہ تھے مسلم امپیرر ان میں سے کسی مسلمان نے تلوار کے آدھار پر اسلام کا پرچار نہیں کروایا تھا ایک بادشاہ جن کا نام محمد دغلق تھے انہوں نے کہا تھا کہ مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے مولانا علماء کرام حضرات حافظ قرہ حضرات کہ آپ لوگ مدرسوں میں ہی مت بیٹھئے بچوں کو پڑھانے کے بعد باہر نکلئے اسلام کی امن اور شانتی کے ساتھ تبلیغ کیجئے صرف ایک ہی بادشاہ تھا جس نے تبلیغ کرائی تھی اسلام کی وہ بھی امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ شہاب الدین گوری نے حملہ کیا ان کے اوپر اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ ہندو مہاراجہ پرتویرات چوہان تھے پرتویرات چوہان نے گیارہ سو اکیانوے کے اندر شہاب الدین گوری کو شکست دے دی شہاب الدین گوری واپس افغانستان چلا گیا انہوں نے وہاں پر رہ کر پھر اپنی طاقت جھٹائی اسی عیسری اسی سال کے اندر شہاب الدین گوری نے دوبارہ سے حملہ کیا کتنے ہزار کو لے کر کتنے لشکر کو لے کر آپ کو تحجب ہوگا صرف بارہ ہزار لشکر لے کر وہ پہنچتا ہے اور یہاں پر پرتوی رات چوہان کے ایک لاغ لشکر تھے پرتوی رات چوہان نے کہا کہ شہاب الدین گوری تم کو عقل نہیں آئی اس سے پہلے بھی میں نے تم کو یہاں سے بھیجا ہے یہاں سے تم کو ہم نے بھگایا ہے تو وہ واپس چلے گئے شہاب الدین گوری دوبارہ سے رات کو جب حملہ کرتے ہے تو پرتوی رات چوہان کو شکست دے کر اس کے بعد شہاب الدین گوری کو ایک بھی اولاد نہیں تھی انہوں نے اپنے دو غلام قطب الدین عیبت اور التمش کو حکومت دی بھارت کی دونوں غلام کو اور شہاب الدین گوری افغانستان چلے گئے اس کے بعد گوری کے بعد اس کے اوپر ہمارے بھارت کے اوپر ناصر بلبن کی بیس سال تک حکومت رہی اس کے بعد اس دیش کے اندر خلجی علاؤ الدین خلجی جلال الدین خلجی آئے علاؤ الدین خلجی کون علاؤ الدین خلجی مارکٹ میں جا کر قیمت کی دام پوچھتے تھے کہ غریبوں کو کم پیسوں میں مل رہا ہے کہ زیادہ پیسوں میں مل رہا ہے سب سے سستی مندی مارکٹ بھارت کی علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں تھا آج تو کتنا پہنچا دیا پیٹرول سو روپے لیٹر ڈیزل کتنا پہنچا دیا چھاسی بلکہ نوے پار ہو گئے علاؤ الدین خلجی سب سے سستی مندی بھارت کی علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں جو جلال الدین خلجی کے بھتیجے تھے ان کے زمانے میں ہوا میرے بھائیو کسی بھی مسلمان نے سترہ سو اٹھانوے کے اندر اب جا کر اس دیش میں تیمور آیا تھا اور اسی تیمور نے سفید جھنڈا پہلے لگایا اور کہا کہ ہم امن کے ساتھ تمہاری دولت کو لوٹیں گے کسی کو خون نہیں کریں گے تم ہمارے ساتھ آ کر مل جاؤ دوسرے دن انہوں نے سرک رنگ جھنڈا لگایا کہ ہم فوجیوں کو قتل کریں گے تیسرے دن انہوں نے کالا جھنڈا لگایا سب کو قتل کریں گے پورے دیش کو تباہ کر دیا تھا لیکن اسی تیمیر تیمور کو ختم کرنے کے لئے تیمیر تیمور نے سادات کے حوالے کر کے اس دیش کو لوٹ کر کے چین پر حملہ کرنے چلا گیا تھا اس کے بعد اس دیش میں اس دیش کے اندر مسلم امپیرر میں سے ابراہیم لودی آئے ابراہیم لودی ابراہیم لودی کا زمانہ تھا کہ تب جا کر سترہ سو چھبی پندرہ سو چھبیس کے اندر کون آئے اس دیش میں مغل آئے بابر آئے بابر یہی بابر ہے پندرہ سو اٹھائیس میں جس کے اوپر الزام ہے کہ بابری مسجد مندر توڑ کر بنایا گیا ثابت کر پائے نہیں کر پائے ثابت خیامت تک نہیں ثابت کر پاؤگے کہ بابر نے پندرہ سو اٹھائیس میں مندر توڑ کر مسجد بنایا تھا نہیں ثابت کر پاؤگے سپریم کورٹ نے ایکسیپ کیا اس بات کو کہ مسجد کو بنانے کی مندر توڑ کر کوئی ثبوت نہیں ملتی ہے لیکن پھر بھی فیصلہ انہی ظالموں کے حق میں ہے کرو تم ہی ظالم اور تم ہی منصف بن کر کے آئے ہو عیشور تم سے سوال کرے گا مرنے کے بعد حاضری ہوگی تمہاری وہاں پر تمہیں جواب دینا ہوگا تو یہی باور آیا اس دیش میں کب آیا پندرہ سو چھبیس میں پندرہ سو چھبیس سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک سوہ تین سو سال تک تقریبا یہ مغل بادشاہ رہے اور انہی مغل بادشاہوں کے زمانے میں اس دیش کے اندر ترقی ہوئی پورے بھارت کے اندر بھارت اکھنڈ بھارت کے اندر حکومت کی لیکن کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ملتی کسی بھی بادشاہ نے کلیمہ کی تبلیغ مسل تلوار کے آدھار پر نہیں کی بلکہ آپ کو میں یہ کہوں کہ اٹھارہ سو اکیاسی کے اندر موتی سنگھ کا نام عبدال واس خان کیسے پڑا تھا اسلام کا پر چار تلوار کے آدھار پر کیا جاتا تو موتی سنگھ راجہ تھا ظالم تھا لیکن پھر بھی مجبور ہو جاتا ہے کلیمہ پڑھنے پر میں یہ کبھی کسی وقت بتاؤں گا آپ لوگوں کو کسی دن کسی جلسے میں لیکن اتنی بات تی ہے کہ کسی بھی انسان کو بھارت کی دھرتی پر کلیمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا گیا ہے بھارت کے مد پردیش میں جو قانون بنا ہے کون سا قانون لف جہات والا تو اسی بیس پہ بنا گیا کہ اگر کوئی مسلم لڑکا اگر کوئی مسلمان لڑکا ہمارا کسی غیر مسلم لڑکی کو شادی کرے ان سے نکاح کرے تو وہ نکاح غیر قانون مانا جائے اس لیے کہ مسلمان لڑکا ہیں لڑکی غیر مسلم ہے تو بھارت کے سمویدھان میں کیا کہا گیا کہ نہیں مانی جائے گی ان دونوں کے شادی کہاں ابھی جو قانون بنا حالان کہ ہو لڑکی مسلم ہو لڑکا ہندو ہو اگر دونوں بالک ہے تو قانون وہ دونوں کے دونوں لیو ان ڈیلیشن میں بھی رہ سکتے بنا شادی کے بھی رہ سکتے ہیں سمویدھان میں قانون ہی اعتبار سے شادی کر سکتے ہندو مسلم کوئی بھی ہو یہی وجہ ہے کہ فلم انڈیٹریز کے اندر ہیرو ہیرو مسلم اور غیر مسلم شادی کر لیتے ہیں لیکن پوچھو نہ جا کے مدد پردیش کے لال بجکر صاحب سے اتر پردیش کے کہ اگر کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لے تو ان کے اوپر اف آیار کیوں نہیں کرتے سید شانواز شاہد کپور کی بیوی کون زبیر کھان کی بیوی کون امجد کھان کی بیوی کون فیروز کھان کی بیوی کون پوچھو سنجدت کی بیوی کون جا کر پوچھو اگر واقعتا ہے دم بازووں میں قانون سب کے اوپر اپلائی کرنے کی امپلی موسیقی